ملک کے حالات کو چھوڑو پنجاب میں کیوں نہیں ہوتے لاہور میں کر دو نا دو تین دماکی ادھر رونے دو دو تین کراچی میں کر دو پھر میں دیکھتا ہوں کہ شباہ شریف کیسے عوام کو جگاتے صرف کیپی کیمی ہو رہے تو اس وقت سے وہ چھپ رہے اس دن دیکھے کوٹہ میں جو سمندر میں طالبان شہید ہو گئی اگر یہ سکول کی بچے ہوتے تو سارے ابھی جلوس نکل جاتے اس کو کم از کم اس ایک سانحے کی وجہ سے ایک سانحے کو لے کے الیٹ ہو جانا چاہیے ہائی الیٹ ہو جانا چاہیے کہ ہم اندر سے کمزور ہو رہے ہیں اور دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے یہ چاہے اندرونی دشمن ہے چاہے وہ لوگ جن کو ہم اب اس لئے کیے کہ نا شریف اور شباہ شریف کی طرح کی ہے ظاہری بات ہے خان جب ہوتا تھا تو اب کوئی فتح ہے کہ مطلب کے پی کے کو کتنا اتنی سے لیول سی اوپر لیول پلے کے آیا تو میرے خیال انڈیا اس کے اندر کیسے مطلب معاونت کر سکتا ہے انڈیا ایک دوسرے ملک میں کیسے حملہ کر سکتا ہے یار دیکھیں انڈیا ہمارا اینیمی جس کو بولتے ہیں نا وہی ملک میں آتے ہیں نا تو بقیاب فیلے وہ اس طرح کچھ نہیں کر سکتی تھے جب سے شباہ شریف وغیرہ آیا ہے ان کی وجہ سے یہ سب کو چھوڑے ہیں یعنی یہ شباہ شریف وغیرہ لوگ جب سے آئے ہیں تب سے ملک کے حالات جو ہیں وہ دوسری سا یار ملک کے حالات کو چھوڑو پنجاب میں کیوں نہیں ہوتے لاہور میں کر دو نا دو تین دماغی ادھر رونے دو دو تین کراچی میں کر دو پھر میں دیکھتا ہوں کہ شباہ شریف کیسے آوام کو جگہتے ہیں صرف کیپی کیمی ہو رہے تویسو ایسے وہ چھپ رہے ہیں اس دن دیکھے کوٹہ میں جو سمندر میں طالبان شہید ہو گئی اگر یہ سکول کی بچے ہوتے تو سارے ابھی جلوس نکل جاتے ہیں تو کوئی قدر نہیں ہے خاص کر پٹان لوگوں کی آپ کے مطابق جو ہے جب سے نواز شریف شباہ شریف کی گورنمنٹ آئی ہے تو پاکستان کے اندر جو ہے پٹان پس رہا ظاہری بات ہے یار دیکھیں غریب بیچاری ادھر ادھر گم رہے ہیں کوئی ریڈی پہ کوئی لگاتا تھا کوئی چاہی بیچتا تھا تو ابھی روڈوں پہ کسی کو نہیں چھوڑتے شباہ شریف کی گھر کے آگے جو بیچارے پٹان وغیرہ ہوتے تھے کوئی ریڈی لگاتے تھے کوئی کیا لگاتے تو اس کو سب کو ہٹا ہے تو ادھر چھوڑو ادھر یہ روڈ روڈ کے آگے جو ہوتے تھے اس سب کو ہٹا ہے تو اس کا ایک ذمہ داری ہوتا ہے میرے خیال سے ہوئی شباہ شریف گھن جائے دیکھیں ابھی جو اس وقت ہمارے ملک کی پوزیشن ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے ہمارا سارا فوکس اس وقت حکومت کو گرانے میں اور حکومت بنانے میں ہے بارڈرز بھی اس وقت ہمارے اس طرح سے سیکیور نہیں ہیں وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا ادارہ ہے جس کو ملک کی حفاظت کرنی چاہیے سارا ملک مل کے ان کی حفاظت کر رہا ہے ساری حکومت جب اسٹیبلشمنٹ کی کندوں پہ چڑی ہوئی ہے اور وہ بجائے اس کے کہ اس ملک کو کسی طرف لے کے جائیں وہ سیاستدانوں کی اکاڑ پچھاڑ میں لگے ہیں جب ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اندر مداخلت کرے گا تو پھر ظاہر ہے اس کی اپنی جو پروفیشنل نظام ہے وہ کم ہو جائے گی اس کا فائدہ پھر دشمن اٹھاتا ہے چاہے وہ اندرونی ناصر ہیں چاہے وہ بیرونی ناصر ہیں سر بتیس بندے شہید ہوئے ہیں ڈیڑھ سو بندہ اس کے اندر جو ہے وہ زخمی ہوا ہے پتھان بھائی تھے ہمارے وہاں پہ پولیس لائنز کے اندر حملہ ہوا ہے کیا پولیس اپنے آپ کو اتنا بھی سیکیور نہیں کر سکی لیکن جب آپ کا دشمن آپ کے اندر ہی پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر اتنی جگہ کپیسٹری ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ بنا لے پولیس لائنز کوئی ایسا انسیکیور جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی آکے سانی سے خودکش حملہ کر سکتا ہے مسجد ایک کمزور عبادت گاہ ہے وہاں پہ کوئی بھی آکے حملہ کر سکتا ہے لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز کو کم از کم اس ایک سانیہ کی وجہ سے ایک سانیہ کو لے کے ہائی الیٹ ہو جانا چاہیے کہ ہم اندر سے کمزور ہو رہے ہیں اور دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے یہ چاہے اندرونی دشمن ہے چاہے وہ لوگ جن کو ہم نے اپنا دشمن بنا لی ہے پہلے ہم نے دیکھا کوئیٹا کے اندر بھی اسی طرح کے دھماکے ہوئے وہاں پہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے کچھ افراد کو انہوں نے وہاں پہ مارا اس کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی دہشتگرد پاکستان کی گورنمنٹ کے اکارڈنگ وہاں پہ دہشتگرد مارے اب آج ایک یہ دہشتگرد حملہ جو ہے وہ پشاور میں ہو رہا ہے پاکستان کے دوبارہ سے انہی ٹائم پہ جا رہا ہے کہ جب پاکستان کے اندر دہشتگرد حملے ہونا شروع ہو جائیں گے خودکش حملے ہونا شروع ہو جائیں گے پاکستان کے اندر ٹیررزم دوبارہ سے انہائے گا دیکھیں اللہ نہ کرے دہشتگردی دوبارہ آئے اور ہم پھر اسی طرح کے سانحات دیکھیں جس کے اندر روزانہ بم دماغہ ہوتا تھا اور جس میں ہمارے زیادہ تر پتھان بھائیوں نے اپنا خون پیش کیا اور وہ زیادہ شہید ہوئے ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح ہو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کا کہنا تھا کہ یہ سارا شباز شریف نواز شریف اور ان کے پیچھے جو ہے وہ انڈیا ان سے یہ سارا کچھ کروا رہا ہے یعنی کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں انڈیا کی سازش ہے یہ وہ بٹھان بھائی کا کہنا تھا دیکھیں کوئی بھی دیکھیں جب ہماری کمزوری ہے تو کمزوری میں تو کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ انڈیا بھی اٹھا سکتا ہے افغانستان بھی اٹھا سکتا ہے افغانستان کی اپنے سٹیکس ہیں انڈیا کی اپنے سٹیکس ہیں بلوچستان کے اندر جو وہ لوگ ازادی کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کی اپنے سٹیکس ہیں جب ظاہر آپ کا ملک کمزور ہوگا آپ کی حکومت کمزور ہوگی آپ کے فیصلے ملک سے باہر ہوں گے لوگ سار اٹھائیں گے لوگ سوال پوچھیں گے لوگ اپنا حق مانگیں گے جب آپ ان کو پولیٹیکلی ڈیل نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ اتھیار اٹھائیں گے جب وہ اتھیار اٹھائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ ان کا مقابلہ کریں گے ادھر سے بھی لوگ مریں گے اور آپ کے لیے مریں گے اور اسی طرح سے ہوگا اس کے لیے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہونی بہت ضروری ہے ملک کے فیصلے ملک کے اندر ہوں ملک کے فائدے میں ہوں بجائے اس کے کہ کوئی ہم پر اپنے فیصلے مسلط کرے چاہے وہ انڈیا ہمارے اوپر پروکسی وار سٹارٹ کرے چاہے وہ افغانستان سے بارڈر کراس کر کے چاہے ماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کے کاموں میں مداخلت کرے تو ہمیں مل جھل کے بیٹھ کے آج بھی اگر ساری جتنی بھی یہ سیاسی جماعتیں ہیں جتنی بھی سیاسی طاقتیں ہیں اگر آج بھی مل کے بیٹھ جائیں اور اپنا کام خود کریں اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنے دیں تو یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں یہ جو لوگ آ کے دہشتگرد حملہ کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی موٹو ہو گیا ان سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ کیوں یہ دہشتگرد حملے کر رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے کوئی زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ کوئی پریشہ نہیں ہے تو آپ مذاکرات کی ٹیبل کی اوپر آئیں ہم سے بات کریں کھل کے سامنے ہمیں پتا چلے کہ یہ وجہ ہے اس وجہ سے اس مل کے جو معاشی علاہت ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اس مل کے اوپر حملے ہو رہے ہیں چاہے وہ معاشی حملہ ہو رہا ہے چاہے وہ دہشتگردی حملہ ہو رہا ہے سر ہم نے دوزار چودہ میں بھی دیکھا تھا کہ اسی طرح پشاور میں ہمارے جو پتھان بھائیوں کے بچے ہیں ان کو سکول میں شہید کیا گیا تھا اے پی ایس سکول کا جو سانیا ہوا تھا تو یہ سارا جو اس طرح کے ملک میں اس وقت کریٹیکل سیچیشن آئی ہوتی ہے تو یہ ایسے دھماکے آخر پتھان بھائیوں پہ ہی کیوں ہوتے ہیں ہمارے دیکھیں پتھان تو ہماری فوج کے بعد فرنٹ لائن پہ ہے نا وہ اس لیے کہ افغانستان کی طرف سے وہ بھی ہے ادھر سے انڈیا کی طرف سے بھی ہے کشمیر کی طرف سے بھی تو پتھان ہمارے جو بہادر بھائی ہیں وہ اس وقت فوج کے بعد پاکستان کی فرنٹ لائن پہ ہیں سب سے زیادہ قربانیاں ابھی تک انہوں نے دیئے ہیں چاہے وہ کوئٹا میں ہیں چاہے وہ کے پی کے میں ہیں چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی موومنٹ ہوئی تھی وہی پتھان بھائیوں کی ہوئی تھی جو وہ قبائلی راکہ جانتے ہیں پتھان ہمارے لئے جنگ لڑی تھی پتھان ہماری آنکھوں کے سرکت آج ہیں پاکستان اس وقت ان کی قربانیوں اور ان کی شہادتوں کے اوپر چل رہا ہے اور وہ ہمارے سینوں کے اندر ہیں لیکن یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اس فوج کے اندر بھی پتھان ہیں جو شہید ہونے والے ہیں وہ بھی پتھان ہیں جو بارڈر کے اوپر کھڑے ہیں وہ بھی پتھان ہیں وہ ہماری جان ہیں لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ دشمن اٹھا رہا ہے اگر پتھانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا تو پھر وہ بھی اتھیار اٹھا لیں گے وہ بھی اپنے دفاع میں آ جائیں گے یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ اگر انہی کے ساتھ ہی ہمیں ہوتا رہے گا اور ان کو کوئی آگے سے کنڈولنس کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر ظاہری سی بات ہے ایک بندہ کب تک اپنی سٹیٹ کا ساتھ دیتا ہے بلکل وہ بھی سٹیٹ بھی سٹیٹ بن جائیں گے وہ بھی اتھیار اٹھا لیں گے اگر حکومت ہمارا دفاع کرنے میں ناکام ہے تو پھر ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم خود اپنا دفاع کر سکیں اپنے دفاع میں اتھیار اٹھا سکیں بسر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آج ساری سٹیٹیشن بنی ہیں وہ کس طرف کس طرف لے کے جا رہی ہیں دیکھیں ہم نے سیونٹی ون میں سکوٹی ڈھاکہ سے کچھ نہیں سیکھا اس کی کڑییاں جو ہیں اس کو رحمل آئیں تو یہ انڈیا امریکہ استعمال کرتے ہیں افغانستان کو ان کے اپنے مفادات ہیں چونکہ ہمارا سب سے اہم علم السلام میں جو ہم مین پاور ہیں ایٹم بم ہمارے پاس ہے اور وہ کسی نہ سر کھانے کے لئے روٹی نہیں اور ہم نے ایٹم بم کا کیا کرنا ہے ہم نے دفاع کے لئے جو کچھ کیا اس وقت ڈالر کی قدر قیمت دیکھ لیں اور پاکستان کے مجھے گروت دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں تڑام سے زمین بوس ہو چکی ہے اور یہ گلت پلیسیاں صرف اور صرف ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے ہو یہ تئین لوگوں نے آئین توڑا عیوب نے توڑا زیاؤلک نے توڑا مشرف نے توڑا یہ اس کا شاکستانہ ہے اس کی نتیجہ میں آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہمیں بہت ساری اسی ہزار لاشی ہیں آر ایڈی پہلے اٹھا چکے ہیں اور مزید انگنت اٹھا یہ جا رہے ہیں اور نہ جانے یہ کب سلسلہ تھمنے نہ ہم گلگتی ہیں نہ ہم سندھی ہیں نہ ہم پنجابی ہیں نہ ہم بلوچی ہیں نہ ہم ہم پاکستانی ہیں ہم نے ایک قوم بننا جب تمہیں قوم نہیں بنتے تب تک یہ سلسلہ روکنا کسی ادارے کا کسی حکومت کا کسی شخص کا قطن وہ اس کی ذمہ داری نہیں پرنے با سکتا ہے نہ پوری کٹ سکتا ہے بیسی تے قوم جب ہم بن جائیں گے تو سارے طوام مشکلوں پر ہم اپنا ابو راصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو پتھان بھائیوں کی ہمارے بتیس جانے گئی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ بہت بڑا سانے ہے جی اس کے لئے پورا پاکستان کیا لگتا آپ کو کہ سانے کے پیچھے کون سی جو سازش ہے وہ ملوث تھی کیا اندرونی ناصر تھے یا کوئی بیرونی ناصر دیکھیں بیرونی ناصر اندرونی ناصر کو استعمال کرتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ لاہور کا واقف ہی نہیں ہے اور وہ آئے اور براہ راس یہاں پہ ہمارے اوپر آگے حملہ کر لے لازمی بات ہے یہ جو ازادی کی نارے لگ رہے ہیں یہ معاشیت جو ہماری سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی اور آئے روز جو منی بجٹ آ رہے ہیں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ لوگ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں استعمال کرتے ہیں جب تک ہم ایک قوم نہیں بنتے ہم اپنی پلیسے پر نظر سانی نہیں کرتے ہم فیر الیکشن نہیں کرواتے ہم ایک مضبوط حکوم بن دے اور ہم نام ناج یموری سے جان چڑھانا ہوگی تمام اداروں کو اپنے اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عدلی ہے خب وہ کوئی بھی ہے یہاں پہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے یہاں پہ قطن انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتی اس لئے تو یہاں پہ این کے ساتھ کھلواڑا ہو رہا ہے جو جب دیکھتا ہے کہ میں کمزور ہوں اور میرے ساتھ انصاف انیاں وہ اٹھا تو وہ جب اسے موقع ملتا ہے وہ اٹھتا ہے اور اپنا بدل لے لیتا ہے اور یہاں پہ انصاف قانون کی حکمرانی